اسلام علیکم جماعت ہفتم گریٹ سیونت آج آپ کو میں متشابہ الفاظ کے بارے میں بتاؤں گی بچوں متشابہ الفاظ یعنی کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے شبہ پیدا کرنے والے الفاظ جیسے میں اس کو آئین علفہ میم آم علف مدہ میم آم دونوں کی آوازیں سیم ہیں آم آم لیکن لکھنے سے ہمیں ان کا میننگ پتا چلتا ہے کہ آئین سے اگر آئین علفہ میم آم ہے تو اس کا مطلب ہے آم کوئی بھی آم سی چیز اور علف مدہ میم آم سے مراد ہے کہ پھل تو ہمیں جملوں سے اسے واضح کرنا ہوتا ہے اس آم کا مطلب یہ آم سا پھول ہے آم یہ آم میٹھا ہے تو آم اور آم یہ متشابہ الفاظ ہو گئے اور یہ ان کے جملوں سے ہم نے ان کی وضاحت کر دی حل اگر اس والے ہی سے حل ہے تو کسان نے حل چلایا حل یہ اس والے جیم چیہے والے ہی سے حل ہے تو میں نے اس حوال حل کر لیا تو جملوں سے ہم نے اس کے میننگ اس کے معنی واضح کر دی تو ایسے الفاظ جو ان کی آوازیں ملتے چلتی ہوں لیکن لکھنے میں مختلف ہوں اور تو وہ ہم آواز ہوتے ہیں انہیں متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے ضروری نہیں کہ یہ ہم آواز ہوں لیکن زیادہ تر یہ ہم آواز بھی ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو سیم ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن زیر زبر کا بھی فرق ہوتا ہے تو اسی طرح کے متشابہ الفاظ آپ کے صفحہ نمبر سولہ پر دیئے گئے ہیں تو آپ امید کرتی ہوں آپ نے اس ٹاپک کو سمجھ لیا ہوگا اسی طرح کے مزید الفاظ بھی آپ ڈھون کر لکھئے گا اوکے اللہ حافظ